ویلیم سن بارہ سال میں پہلی دفعہ آسٹریلیا کے خلاف رن آؤٹ ہو گئے کیا وہ جو آتی ویلیم ینگ کی غلطی تھی یا کین ویلیم سن کی غلطی تھی بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں تو دوستو آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کا ٹیسٹ مچ جاری ہے جس کے اندر سیکنڈ انگ کے اندر آسٹریلیا بہت خوب ڈومنٹ کر رہا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ون سیونٹی نائنڈ کے پر نیوزیلینڈ کی ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے یہاں بھی کین ویلیم سن نے ایک شارٹ کھیل ہے جس کے پر وہ سنگل لینا چاہ رہے تھے ان کے سامنے والے آنڈ کے پر ویلیم کھیل رہے تھے جنہوں نے رن لینے کی کوشش کی اور ویلیم سن بال کی لائن میں ہی بھاگ پڑے اور یہاں پہ وہ دونوں آپس میں کولیپس ہو گئے اور دونوں ٹکرا گئے جس کے بعد انہوں نے رن لینے کی تو بڑی کوشش کی پر وہ رن کمپلیٹ نہیں کر پائے اور رن آؤٹ ہو گئے اور دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بارہ سال میں پہلی دفعہ کیلن ویلیم سن رن آؤٹ ہوئے ہیں اپنے پورے کریئر کے اندر ہوئے یہاں پہ بکران گپتہ کا کہنا تھا کہ ویلیم سن وہ ایک گریٹ پلیئر ہے اگر ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں میچ کے اندر ایسا ہو جاتا ہے اور شویب اختر کا یہ کہنا تھا کہ کیلن ویلیم سن سے بڑا کوئی ٹیس میچ میں پلیئر رہی ہیں اس ٹیم پر جس طرح ان کی فارم لگی ہے اور جس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں پر یہاں پہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جائے واسٹ لے کے آگے کچھ بیپس نظر آ رہی ہے جہاں پہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو کم بیک کرنا پڑے گا اس ٹیس میچ کو جیتنے کے لئے تو دوستو آپ کیسے لگے آپ لوگ کو ویڈیو کمٹ کر کے بتائے گا ویڈیو چھلے گے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں